اسلام آباد میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ایک عوام کا سمندر آئے گا اور تم سب کو لے جائے گا با شریف غلط فہمی میں نہ رہنا ہم نے تمہیں نہیں چھوڑنا یا ایف آئی اے میں اور بڑے بڑے زبردست انویسٹیگیٹرز ہیں جیسے ہی تم جاؤ گے انویسٹیگیشن ادھر سے شروع ہوگی اور تمہارے سے ہم پیسے بھی نکالیں گے اور تمہیں جیل میں بھی ڈالیں گے ملک صحیح راستے پر تھا ڈاکووں نے حکومت کیوں گرائی پیسے بھی نکالیں گے جیل میں بھی ڈالیں گے عمران خان کا گجراوالہ میں جلسے سے جارہانہ خطاب بولے آج کل آصف علی زرداری سب سے زیادہ خوش ہے گالیاں میاں شہباز شریف اور نون لیگ کو پڑھ رہی ہیں زرداری واقعی تم ہو نون لیگ پر بھاری چیرمن پی ٹی آئی کا منحرف ارکان سے متعلق فیصلے پر سپریم کورٹ کو خراج تحسین بولے حقیقی آزادی کی جنگ جیتیں گے نیا پاکستان بنائیں گے الیکشن کے لیے ٹکٹ بھی حقیقی آزادی مارچ کی پرفارمنس پر ملیں گے ابھی سے تیاری کر لو اسلام آباد کی آپ کو ٹکٹ ملیں گے تب جب میں آپ کی ساروں کی حقیقی آزادی مارچ کی پرفارمنس دیکھوں گا پھر انشاءاللہ آپ کو ٹکٹ ملیں گے امران نیازی صاحب ایسے تقریریں فرما رہے ہیں کہ جیسے سیاست میں کوئی نیا نویلہ دولہ وارد ہوا ہے یہ تو ایک پروفیشنل دولہ ہے جو ہر شادی میں ناکام ہوتا ہے اب یہ قوم کے سامنے کسی نئے رشتے کی تلاش میں اسی طرح نکلا ہے امران نیازی نے پاکستان سے وہ سلوک کیا ہے جو ایک زدی بچہ اپنے کھلونے کے ساتھ کرتا ہے احسن اقبال نے امران خان کو سیاست کا ناکام دولہ قرار دے دیا کہتے ہیں زدی بچہ کھلونا توڑ کر نئے کھلونے کی ضد کرتا ہے ایسا ہی امران خان نے پاکستان کے ساتھ کیا وزیر اطلاق مریم اوننزیب کہتی ہیں امران صاحب کو اقل کی بات دیر سے سمجھ آئی اقل ہوتی تو فراغ ہوگی کے ذریعے کرپشن کرتے توشہ خانہ کی قومی امانت میں خیانت کرتے آپ حکومت سے جا چکے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں بلوچستان میں اقتدار کے لیے رسا کشی جام کے بعد بزنجوں کو نکالنے کی تیاری باپ اور ارتحادی متحد ہوئے عبدالقدوس بزنجوں کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی ترجمان بلوچستان حکومت کہتی ہیں تحریک ادم اعتماد ناکام ہوگی سابق وزیر اعلیٰ جام کمال کا کہنا ہے کہ ہمیں شوق نہیں کہ ایک حکومت جائے اور دوسری آئے صوبے میں بیتری چاہتے ہیں یار محمد رن کا مطلوبہ نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ بولے موجودہ دور میں کرپشن دیکھ کر جام کمال ہمیں فرشتہ نظر آ رہے ہیں ہم جو لا رہے ہیں ہمیں قدوس صاحب سے کوئی ذات کی آت نہیں ہے مگر ان کے طرز حکمرانی پر ہمیں اعتراض آ رہے ہیں ہم یہ چاہتے تھے کہ جو کام جام صاحب کے وقت میں نہیں ہو رہے تھے وہ اب ہونے چاہیے جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے جس طرف کی یہاں پر لائن آرڈر کی سچویشن ہے اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو جام صاحب ہمیں فرشتہ نظر آ رہا ہے پچیس راکین جو پنجاب اسمبلی کے ہیں ان کا جو ووٹ ہے وہ مائنس ہو گیا ہے حمزہ شریف کے ووٹوں سے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کل عدالت آلیہ میں یہ پرنڈیشن فائل کی جا رہی ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ایک ان لیگل طریقے سے وزیر اعلیٰ ہے اور ان کا کو ورنٹو کی رٹ جاری کی جائے اور حمزہ شہباز کو وزارت آلیہ سے فارق کیا جائے حمزہ کو وزیر اعلیٰ نہیں مانتے تحریک انصاف کا عدالت جانے کا اعلان فوات چوزی کہتے ہیں حمزہ کو خود صیفہ دے دینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے فیصلے سے پنجاب کے پچیس راکین کا ووٹ مائنس ہو گیا جلد الیکشن کے علاوہ سیاسی بہران کا کوئی حل نہیں آرٹیکل ترے سٹے کی تشریف پر صدارتی ریفرنس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا عدالتی رائے کی کاپی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے باغی ارکان کے خلاف ریفرنسز میں مدد لی جائے گی عطا تارڑ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے کیس بالکل واضح ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا یا نہیں چیلنج کرتا ہوں نا کوئی میٹنگ ہوئی نا کوئی ہدایات جاری ہوئی لگتا ہے پروے زلائی کے ساتھ دھوکہ ہوا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایت تو بہت دور کی بات ہے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی تو پھر کس بات کا انحراف اور کس بات کی ہدایت الیکشن اصلاحات بھی ہے جو بہت عام ہے ان کے سواہ الیکشن ہو دی چکے اکٹوبر نومبر تک تو کوئی ایسا ارادہ ہمارا نہیں ہے کہ اس کو فتم کریں الیکشن اصلاحات دوسرے اصلاحات ہم شروع کر رہے منڈے سے اصلاحات کے بغیر الیکشن ناممکن خرشی شاہ نے اکٹوبر نمبر سے پہلے عام انتخابات کا امکان مسترد کر دیا شرجیل میمن کہتے ہیں عمران خان کی حکومت نے آئیم ایف کے ساتھ مہائدے کیے عمل نہیں کیا اب مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے اسلام عرف اچھو ایک دہشتگر تھا جو اغوانستان میں مارا گیا اس کی جو وائف ہے یاسمین نور جہاں کے مطابق یاسمین سربراہی بھی کر رہی ہے اور خواتین کو مزید تیار کیا جارہا ہے خودکش حملوں کے لیے حساس اداروں کی بڑی کامیابی تربت سے خاتون نور جہاں اور کال ادم بی ایل اے کا رکن گرفتار خاتون سے خودکش جیکٹ اور اسلحہ برامت ترجمان بلچستان حکومت فرازیم نے پریس کانفرنس میں بتایا خواتین کو خودکش حملوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تفتیش کے دوران وہیدہ فہمیدہ اور حمیدہ نامی خواتین کے نام سامنے آئے نور جہاں کو ندیم نامی شخص دبائی سے پیسے بھیجتا تھا دہشتگردی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے کوئی برطانیہ تو کوئی خلیجی ملک میں بیٹھ کر دہشتگردی کروا رہا ہے بھارت اور روح پاکستان میں ادم استحقام چاہتے ہیں کراچی بے یکے بعد دیگرے دھماکے آئی جی سندھ مشتاک مہر کی چھٹی کامران فضل قائم مقام آئی جی پولیس سائنات وزرعالہ مراد علی شاہ نے دہشتگردی کی لہر روکنے کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی حساس ادارے اور سی ٹی ڈی کا موڑی پور میں ایکشن فائرنگ کے تبادلے میں صدر دھماکے میں ملوث دو ملزمان حلاق ایک دہشتگرد فرار صدر دھماکے میں ملوث دہشتگردوں کا سراغ جیو فینسنگ اور فون کال سے لگایا گیا دہشتگرد نے فون پر کام ہو جانے کا بتایا جن نمبرز پر رابطہ کیا گیا اس کی تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں کوئی نہ روک پایا انٹر بینک میں ڈالر نے 199 روپے 50 پیسے پر پہنچنے کا ریکارڈ بنایا اسٹیٹ بینک نے مداخلت کی تو سپلائی بہتر ہوئی کاروبار کے اختتام پر ڈالر 199 روپے 49 پیسے پر بند ہوا اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر 202 روپے کی ریکارڈ ستا پر پروکت ہوا اسٹیٹ بینک نے آفشور فورن ایکسٹیج ٹریڈنگ ویب سائٹ سے ڈالرز ٹریڈنگ پر پابندی آئد کر دی کمزور کرنسی خراب معیشت پاکستان کی قرض کی عرض آئی ایم ایف سے مذاکرات کا پہلا راؤن مکمل اگلے ہفتے معاہدہ تیہ پانے کا امکان اتحادی حکومت نے ذریع مبادلہ بچانے کے لیے بڑا قدم اٹھا لیا غیر ضروری اور لیکجری آئیٹمز کی درامت پر مکمل پابندی لگا دی تین تی موبائل فونز اور ہزار سی سی سے بڑی گاڑیوں پر ڈیوٹی میں سو فیصد اضافہ متوقع جب حکومت ہٹائی گئی تو شرع نموشے فیصد کے قریب تھی سابق وزیراعظم عمران خان کا ٹوئٹ لکھا مجربوں کے ٹولے نے ہمارے سارے عظیم کام پر پانی پھیر دیا ان کی اولین ترجیح این آر او ٹو ہے اسحاق دار کے خلاف آمدن سے زیادہ اساسوں کا کیس احتساب عدالت نے مزید کاروائی اسحاق دار کی گرفتاری تک مؤخر کر ڈالی سابق وزیراعظمہ کے دائمی وارنٹس کی دوبارہ توسیق شریک ملزمان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ بھی اسحاق دار کی گرفتاری سے مشروط وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی دورہ امریکہ میں اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل سے ملاقات مگوزہ کشمیر کی سنگین صورتحال سے آگاہ کیا مسئلہ کشمیر سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا موڈی کے دیس میں مسلمانوں کا جینا مشکل بھارتی ریاست مدیہ پردیش میں ہندو انتہا پسندوں نے درگاہ کو آگ لگا دی پھر درگاہ کے سامنے مورتی رکھ دی مسلمانوں کے گھروں پر بھی حملے متعدد افراد زخمی بی جے پی نے لکھناؤ کا نام بدل کر لکشمن پوری رکھنے کا اشارہ بھی دے دیا حکومت گئی تو رمیز راجہ کو بھی چلے جانا چاہیے تھا لیگی رہنمارانہ مشہود نے نیا پی سی بی کا نیا چرمن لانے کا اندیا دے دیا بولے آنے والے دنوں میں رمیز راجہ کا کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا احمد شہزاد عمر اکمل عصد شفیق حارس یہ وہ پلئیرز ہیں جن کی کرکٹ باقی ہے یہ کوئی چالیس پینتالیس سال کے بابے نہیں ہو گئے اگر آپ ان کو ساٹھ لڑکوں میں بھی اگر ان کا نام نہیں ہے تو پھر آپ ایک کام کریں آپ ایسا کریں کہ جتنی دومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے پی سی بی کی جو کراتے ہیں ان میں بھی ان پلئیروں کی برنام نہیں ہونے چاہیے شاہد خان آفریدی کہتے ہیں کنڈیشننگ کیم کے لیے عصد شفیق عمر اکمل احمد شہزاد اور حارس سوہیل کو نظر انداز کرنا زیادتی ہے انگلینڈ کو اپنی مضبوط ٹیم پاکستان بھیجنی چاہیے سپر اسٹارز کا جھرمڑ دنیا کے سب سے بڑے کانس فلم فیسٹیول کا آخاز فلمی ستاروں نے ریڈ کارپیٹ پر جلوے بکھیرے مدہوں کے دل مولیے اور ہاتھی ساتھی تو ہے مگر بہت شریر بھی ہے ائر میٹرس پر سوئے شخص کو کبھی سون ماری کبھی ٹانگ سے ہلایا اور ہٹایا پھر خود میٹرس پر لیٹ کر فون مزے کیے